بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ اپنے سبجیکٹ ایچی تری فائی فری ریپیر انٹرنس کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں آج ہمارا ٹاپک ہے فالس اینڈ ریمیڈیز آر روچل وانڈر موڈر اور سنکرونس موڈر آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کے فالس کو جو ہے وہ واضحات کے ساتھ پیش کریں عزیز طلابہ تری فیس موٹروں کا سلسلہ کنٹینیو ہے جس میں سب سے پہلے ہم نے سکرل کیج روٹر موٹر پڑی اور اس کی کنسکشن پڑی سکرل کیج روٹر موٹر ایک وسیع استعمال موٹر ہے اگر یہ کہا جائے کہ اس کے بغیر انڈسٹری جو ہے وہ ادوری ہے تو غرط نہیں ہوگو عزیز طلابہ سکرل کیج موٹر کے بعد دوسرے نمبر پر جو ایڈکشن موٹر ہے وہ ہے واؤنڈ روٹر موٹر واؤنڈ روٹر موٹر جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایڈکشن موٹر کی وہ قسم ہے جس میں روٹر پر روٹر پر باقیدہ وائنگ ہوتی ہے اور یہ وائنگ جو ہے روٹر پر آگے لگے ہوئے دو سلپرنگ جو ہے اس کے ساتھ کریکٹ ہوتے ہیں عزیز طلابہ جس طرح اس کے سٹیٹر پر تین سیٹ وائنگ ہوتی ہے اسی طرح اس کے روٹر پر بھی تین سیٹ وائنگ ہوتی ہے اور روٹر وائنگ جو ہے وہ سٹار میں ہوتی ہے اور ان کے تین سلیے جو ہے وہ آگے تین سلپرنگ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں ان پر کارپرن رش لگے ہوتے ہیں اور انہی کے مطلب سے روٹر پر جو ہے وہ سٹارٹر لگایا جاتا ہے جو کہ ایک ویریے پر لگے سے سٹارٹر ہوتی ہے عزیز طلابہ روٹر کنسٹرکشن اور فارڈ کے علاوہ بقایا باؤنڈ روٹر موٹر کے جو فارڈ ہیں وہ بھی سیم وہی ہے جو کہ ہم نے ایڈکشن موٹر جو سکیل کے اسی اس میں ڈسکس کیے کیونکہ سٹارٹر جو ہے وہ ان تینوں موٹر کا جو ہے وہ سیم ہے یعنی سرپرنس موٹر کا وائنڈ باؤنڈ موٹر کا اور سکیل کے موٹر کا تو ان روٹر کا اس کے علاوہ بقایا جو فارڈ ہیں ان کے سیم ہیں ہاں یہ جو روٹر فارڈ ہیں ان میں شارٹ سرپٹ کوپل سرکٹ یا برشن کی جو خرابی ہے یا کرنٹیکٹ کا نہ بننا اور سرپرنس کا کاربنائی ہونا ان فارڈ کی علاوہ بقایا اس کے فارڈ سیم ہے دوسرے قسم پر یہ جو فارڈ ہم نے ڈسکس کیے انڈکشن موٹر کی یہ دو قسمیں ہتم ہوگئی اب اس کے بعد جو دوسری قسم ہے وہ ہے سنپورس موٹر موٹر یا اس انڈکشن موٹر اس موٹر کے سٹیٹر فارڈ تقریباً اسی طرح سیم فارڈ ہے مطلب سٹیٹر کے سٹیٹر کا گرم ہونا موٹر کا نہ چلنا اور اوپن سرکٹ ہونا شارٹ سرکٹ ہونا گروپ میں شارٹ سرکٹ کوئیٹ بھی شارٹ سرکٹ تو یہ طرح ہم نے تنی فیز کی موٹرز میں ڈسکس کیا اور ایک سیم موٹر سٹیٹر فارڈ یہاں ہے کچھ فارڈ جو ہم یہاں ڈسکس کریں گے جو کہ ان میں نہیں ہوں اس میں ہے ان میں پہلا جو ہے وہ جو موٹر سنکورڈر سپیٹ پر پہنچتی ہے لیکن لائن پر نہیں چلایا جا سکتا یہ ایک علامت انیسپٹو کے طور پر ہمارے سامنے نقص آتا ہے تو اس کی جو نقص ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک سائٹر سرکٹ آپ نے عزیز طرح کنسٹرکشن میں اور ورکنگ میں پڑھی ہے کہ جو سنکورڈرز موٹر ہوتا ہے یہ ایک سیلف سٹارٹ موٹر نہیں ہوتی آن تری فیز موٹروں کی طرح بلکہ اس کے روٹر پر ایک پرائیمور لگا ہوتا ہے جس کو گمائے جاتا ہے اس پرائیمور کی مدد سے اور ساتھ ہی اس کو لیسی سپرائز سے ایک ایک سائٹرز ہے جو ہے وہ ایک سائٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد جب وہ سنکورڈرز پر آتی ہے تو سٹیٹر کا تو سوچ ہے وہ آن کر دیا جاتا ہے اور موٹر چل پڑتی ہے تو جو ایک سائٹرز سرکٹ ہے اگر موٹر سنکورڈرز پر پہنچ دیا لیکن لائے پر نہیں چلا جا سکتا بجائے یہ ایک سرکٹ میں نوکس ہے اور اس نوکس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے اس نوکس کے آزباب یہ ہو سکتی ہے روٹر فیلڈ اوپن ہے یعنی جو روٹر فیلڈ ہے اس میں کوئی اوپن سرکٹ ہے ایک سائٹر سرکٹ جو ہے اس میں اوپن سرکٹ ہے ایک سائٹر اور موٹر فیلڈ میں اوپن سرکٹ ہے نومر چار برش پراب ہوں گے جس کی وجہ سے کٹیکٹ نہیں پر رہی نومر پانچ ریو اس ٹیپ میں اوپن سرکٹ ہے اگر ہم ان اسباب کو دور کریں تو یہ نقص ہو جائے گا روٹر سرکٹ کو چیک کیا جائے اگر روٹر سرکٹ میں اپن سرکٹ ہے تو وہ ریپیر کیا جائے ایکسائٹر سرکٹ کو چیک کریں اگر اس میں اپن سرکٹ ہے تو اس کو چیک کیا جائے اکسائٹر اور موٹر فیڈن میں اپن سرکٹ اگر ہے تو چیک کر کے وہ اوپن سرکٹ دور کیا جائے برشز کو چیک کریں اگر برشز کا کنٹیکٹ صحیح نہیں بننا اس کی شیف تبدیل ہو گئی ہے تو دوبارہ یا کو تبدیل کیا جائے یا کسی قدری سطح پر رگڑ جائے اس کی سطح کو احوات کیا جائے ریو سٹیٹ میں چیک کریں کہ ریو سٹیٹ میں اوپن سرکٹ ہے تو ان کو دور کیا جائے تو اس طرح یہ نقصی ہے وہ دور ہو جائے گا نمبر چو موٹر سے خاص قسم کی آواز کا آنا یعنی جو آم سرکٹ نہیں ہوتا بلکہ ایک خاص قسم کی آواز تو اس کی وجہ جو ہے اس نقص کی وجہ ہنٹنگ ہے ہنٹنگ اور اس کے ازباب جو ہے جس میں پہلی وجہ جو مہین وجہ ہے جو شامل ہے وہ ہے پرائیم مور کی جو پرائیم مور جس کی مدد سے ہم اس کے روٹر کو گمار رہے ہیں اور ساتھ اتسائیت کر رہے ہیں اس کی جو پرفتار ہے وہ قیام وزیر یعنی سٹیبل قسم کی نہیں ہے وہ کبھی کم کبھی زیادہ ہو رہی ہے عزیز طرح یہ وہ چند نقائص تھے جن کو ہم نے ڈسکس کیا جو کہ سرکرنس موٹر میں دوسرے تری فیز موٹر سے ہڑکے بقایا سٹیٹر فارڈ جس طرح جانتے ہیں کہ ان کی تری فیز کی جو سٹیٹر ہوتی ہے وہ انڈکشن موٹر جو سکیل کیج ہے جو واؤنڈ موٹر موٹر ہے اس کی اور سرکرنس موٹر کی سیف ہوتی ہے تو ان کے بھی کوئی سیف فارڈ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں جو کہ ہم نے انڈکشن موٹر سکیل کیج میں جو ہے وہ ڈسکس کیے اس کے علاوہ عزیز طلابہ آپ کی بک میں کمپلیٹ جو ہے اس کے فارڈز دیئے گئے ہیں اور ان کے ریمیڈیز کی ہیں آپ ان کو پڑھئے گا امید ہے کہ آج کے جو لیچسل کے مقاصد ہے وہ ہم نے حاصل کیوں گے پھر بھی اگر آپ آسائیمنٹ کے طور پر جب وہ نکائز کمپلیٹ کرتے ہیں اگر اس میں کوئی سوال آپ کا بنتا ہے تو انڈکشن میں کیجئے گا واسلام